پیم موڈی آج مدھ پردیش اور کیرل کو ہزاروں کروڑ کی یوشناؤں کی سوگات باتیں گے اگلے چھتیس گھنٹے پیم موڈی خریب پیتیس ہزار کلومیٹر کی ہوای یاترہ کریں گے سب سے پہلے پیم موڈی مدھ پردیش کے ریوہ میں پہنچیں گے جہاں ان کا پہلا اسٹاپیج ہوگا یہاں پنچائٹی راج دیوست کی موقع پر ایک جلسے میں شرکت کریں گے اور سترے ہزار کروڑ کی پری یوشناؤں کی آدھار شلہ رکھیں گے ساتھی کئی یوشناؤں کی بھی شروعات کریں گے یہاں سے پیم کیرل کے تیرونانت پورم پہنچیں گے جہاں منگلوار کو وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنٹی دکھائیں گے کئی یوشناؤں کی شروعات کریں گے کوچی میں واتر میٹرو کا بھی تحپا دیں گے پھر سلاواسہ میں نمو میڈیکل کالیج کا اودھ گھاٹن پیم موڈی کریں گے موڈی کے نیو انڈیا میں ہائیوے کا وستار ہو رہا ہے ریلوے کا موڈرنائزیشن پر زور شور سے کام چل رہا ہے واتر وی کے نئے نئے روٹ کھل رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں ایک اور سنہرہ اور سمارٹ ادھیائے جھوڑنے جا رہا ہے دیش کا پہلا واتر میٹرو اب تک تو آپ نے زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر میٹرو کو چلتے دیکھا ہوگا لیکن یہ میٹرو کچھ الگ ہے یہ میٹرو پانی پر دوڑے گی نہ ٹریک کی ضرورت ہے نہ اوہہیڈ بجلی کے وائر کی کیرل کے کوچی میں پانی پر دوڑنے والے اس بڑے ووٹ کو نام دیا گیا ہے واتر میٹرو جس میں سیکڑوں سواریوں کے بیٹھنے کی سوویدھا ہے کوچی کے سیلانیوں کو اسی بات کا انتظار ہے اور منگلوار کو پی ام موتیس کی شروعات کریں گے اور یہ کوچی کے ساتھ ساتھ پورے دیش کے لیے ایک نئی پہل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کوچی میں واتر میٹرو چلے گی پی ام موتی ہری جھنڈی دکھائیں گے پہلی واتر میٹرو کی شروعات ہوگی لاغت کی بات کریں خریب سات سو سیتالیس کروڑ روپے اس کی لاغت ہے اٹھتر واتر میٹرو اٹھتیس ٹرمینل ہوں گے ایک واتر میٹرو میں سو سیٹے ہوں گی دس دیپو کی بڑھے گی اس سے کنیکٹیوٹی اور اسے ایکو فرینڈلی واتر میٹرو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ ایکو فرینڈلی ہوگی صبح سات بجے سے لے کر رات کے آٹ بجے تک یہ سروس چالو رہے گی ہر پندرہ منٹ پر واتر میٹرو کی سوویدھا ملے گی ایک سو اسی روپے کا ساتاہک پاس بنے گا یعنی یہ بہت سستی ہوگی چھے سو روپے کا مہینے بھر کا پاس بنے گا اور اگر آپ تین مہینے لگتار سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پندرہ سو روپے کا پاس لے کر تین مہینے کی یاترہ کر سکتے ہیں وہی کوچی میں دیش کا پہلا واتر میٹرو کی سوگات دینے کے بعد پیم موڈی دادہ نگر حویلی اور دمن کا دورہ کریں گے پیم یہاں ہزاروں کروڑ کی یوشناؤں کا شلنیاز کریں گے کئی یوشناؤں کی شروعات کریں گے لیکن سب سے زیادہ چرچہ ہے اس میڈیکل کالیج کی جو ایک آدیواسی بہول سلواز میں بنا ہے سلوازہ جو کبھی سواست سوویدھاں اور امرجنسی حالات میں بڑے شہروں کی اور بھاگتا تھا وہی سلوازہ اب دیش کو بہترین قابل اور کشل ڈاکٹر دے گا چند سال پہلے یہ سوچنا بھی کسی سپنے جیسا تھا لیکن کہتے ہیں نا موڈی ہے تو ممکن ہے سلوازہ میں ورڈ کلاس نمو میڈیکل کالیج اینڈ ریسرچ سنٹر کا شبارہ مہونے والا ہے 25 اپریل یعنی کل پی اے موڈی اسے دیش کو سمرپیت کریں گے 35 اکڑ میں فیلے اس کالیج میں 682 چھاتر میڈیکل کی پڑھائی کریں گے جس میں 80% چھاتر اسی سلوازہ کی ہیں جن کا ڈاکٹر بننے کا سپنا اب پورا ہونے جا رہا ہے 2019 میں آپ کو بتا دیں خود پردان منتری نریندر موڈی نے اس پروجیکٹ کی آدھار چلا رکھی تھی انہوں نے اس کا فاؤنڈیشن لے کیا تھا اور اب چار سال بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 35 اکڑ کے اندر ایک اتیادنک میڈیکل ایڈکیشن کا کامپلیکس جو ہے وہ بن کر کے تیار ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب اس سنسطان میں قریب 642 سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سکشہ لیں گے جن میں سے 80% انہی علاقوں کے ہیں دماندیو اور دادرہ نگرہویری علاقے کے 80% سٹوڈنٹس ہیں وہ سٹوڈنٹس جو اب تک سواست شکشہ کے لاب سے ونچتھے یاؤ نے کافی دور جانا پڑتا تھا چلیے اب آپ کو کالیج کے اندر رکڑ چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیوں ہیں نمو میڈیکل کالیج خاص سب سے پہلے دیکھئے آٹونمی میوزیم جہاں شریر کے ایک ایک انگ کا سنگرہ ہے دیجیٹل تقنیق سے لیس اس سنگرہالے کی خاصیت یہ ہے کہ کیو آر کورڈ سکین کر کے آپ کسی بھی آرگن کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں سلواسا میں بنے نمو میڈیکل کالیج اور ریسرچ سینٹر کے انفرسٹرکچر کو دیکھ کر کے کوئی یہ انمان نہیں لگا پائے گا کہ یہ کسی ٹرائبل ایریا میں بنا ہوا میڈیکل کالیج ہے اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس میڈیکل ایڈوکیشن سینٹر کو بنایا گیا ہے کہ اپنے آپ میں اس کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے اس وقت ہم ایناٹومی لاب بے ہیں اور یہاں پہ جو ایناٹومی میزیوم ہے یہ اگر آپ دیکھیں پر بیبلی کسی بھی میڈیکل کالیج میں سب سے ایڈوانس جو ایناٹومی میزیوم س ہوتے ہیں ایناٹومی لاب جو ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے یہ اور پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کسی لاب میں جو یہ آرگنس رکھے ہوئے ہیں ان آرگنس کے ڈسکرپشن کو دیکھنے کے لیے کیو آر کوڈ بھی یہاں لگے ہوئے ہیں آپ جیسے ہی یہاں آئیں گے یہاں سے سکین کریں گے مان لیجیے اس کی آر کوڈ پہ اور اسے آپ جیسے دسپلے کریں گے آپ کو لیور ویڈ گول بیڈر جیسے یہ بنا ہوا ہے اور اورگن جو یہاں پڑا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آجے گی ایسے کسی بھی اورگن پہ آپ اس طرح سے سکین کر سکتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں پہلی بار اس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی بھی اورگن کا جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ اس لیب میں دیکھنے کو مل سکتا ہے انگو کی جانکاری کے بعد ریسرچ، انیلیسس اور چکتسہ جگت کی اہم جانکاری کو سمیٹے ایک وشال لائبریلی ہے جس میں چھاتروں کی جانکاری کے لیے تمام میڈیکل بکس کے ساتھ ای لائبریلی کی سوویدھا بھی ہے یہ لائبریلی چھاتروں کے لیے ساتوں دن چوبیس گھنٹے کھلی رہے گی سلوازہ استھت نمو میڈیکل ایڈکیشن انڈ ریسرچ سینٹر کا سب سے بڑا یو ایس پی ہے اس کی لائبریلی جہاں پہ دنیا بھر کا میڈیکل لیٹریچر جو ہے وہ ہمیشہ سٹوڈنٹس کو اولیبل رہے گا آپ کو بتا دیں یہ لائبریلی جو ہے یہ 24-7 کھولی رہے گی ہر وقت کھولی رہے گی سٹوڈنٹس کو یہاں پہ ہر پرکار کا میڈیکل لیٹریچر جو ہے وہ اولیبل رہے گا خود پردان منتری نریندر موڈی جب اس کالیج وہ ویزٹ کریں گے وہ یہاں کر کے اس لائبریلی کو ضرور دیکھیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ فیزیکل بکس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ای لائبریلی کی سوویدہ بھی اپلبد ہیں جہاں سے ویدھیارتی جو ہیں وہ پوری دنیا کا لیٹریچر جو ہے وہ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے لئے بھی خاص آئیوجن کیے ہوئے ہیں دنیا بھر کے جو بڑے انسٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ٹائپ کیا ہوئے اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری سوویدہیں اس لیے یہاں پہ انسٹال کی گئی ہیں کہ یہ جو انسٹیوٹ ہے یہ میڈیکل انسٹیوٹ اس نے انسٹیوٹ آف نیشنل ایمپورٹنس کے لیے بھی خود کو ریجسٹر کیا ہے اور اس کا انسپیکشن بھی پورا ہو گیا بہت جلد ان ساری سوویدہوں کی وجہ سے ان ساری جو آدھونک فیسیلٹیز ہیں اور جو دوسری ایمینیٹیز ہیں اس کی وجہ سے یہ انسٹیوٹ ہو سکتا ہے بہت جلد انسٹیوٹ آف نیشنل ایمپورٹنس بھی ڈیکلیئر کر دیا جائے کلب ہاؤس کفیٹیریہ ہاؤسٹل ریزیڈینشل بلوک کھیل کود کی سوویدہوں والے اس میڈیکل کالیج میں ایک سمارٹ لیکچر ہاؤل ہے جہاں ایک ساتھ سیکڑوں چھاتروں کے بیٹھنے کے سوویدہ ہے مدیقل کالیج کا نیا پریسر وہ بن کر کے تیارے اور وہ اسے ڈیڈیکیٹ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر